گھر میں باقی لوگوں کو جینے کا اختیار نہیں ہے گھر میں بچوں کو بیٹیوں کو ماں کو بہنوں کو جینے کا اختیار نہیں ہے اگر آپ چار پیسے کما کے لے جا رہے ہیں تو بہت بڑے آپ چودری بن گئے ہیں گھر کے دوسروں کے جذبات کا کبھی خیال ہی نہیں رکھا اللہ اکبر دنیا کے تمام مظاہر سے اسلام مختلف ہے اسلام نے عبادت کا طریقہ نہیں دیا ہے اسلام نے سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں دیا اسلام نے سجدے سے پہلے پاکیز کی دی ہے اسلام نے عبادت سے پہلے ایمانداری عطا کی ہے اسلام کا عبادت کا طریقہ معاشرے سے شروع ہوتا ہے ہمارے عبادت کا طریقہ ماباپ کی اطاعت سے شروع ہوتا ہے ہمارے عبادت کا طریقہ دوسروں کے ساتھ محبت سے شروع ہوتا ہے اسلام کی عبادت کا طریقہ محمد الرسول اللہ سے وفاداری سے شروع ہوتا ہے اگر وہ وفاداری کامل نہیں ہوگی تو یہ عبادت کامل نہیں ہو سکتی ہے احمد آباد میں ایک آئیشہ نام کی لڑکی نے خودکشی کر لی اب جتنے آدھے پڑے لکھے ہیں اللہ معاف فرمایا میں کچھ نہیں کہتا چلو نام نہیں لیتا دے فتوے پہ فتوہ آرا فیس بک کے اوپر کہ جی جس نے خودکشی کر لی اس کے لیے دعا نہیں ہو سکتی یہ حرام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ خودکشی کرنا حرام ہے لیکن ساتھ میں فرمایا کہ ہم تم پر رحم کریں گے اگر تم ہمارا کہنا مان لو مفتی رشید آمد صاحب لدھیانوی مفتی آزم نے لکھا فتوہ آسن الفتوہ میں کہ جو بندہ خودکشی کر لیتا ہے کون کہتا ہے کہ اس کی مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی کیوں کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے یہ کہاں لکھا ہے ایک صاحب کے بھائی کا بہت لمبی بیماری کے دوران اس نے خودکشی کر لی اب ان کے گھر والے رو پیٹ رہے ہیں اور جتنے کم پڑے لکھے آج کل جو فارمی انڈے ہیں کیونکہ جس کو کپڑا سلوانا ہے تو بڑیہ ٹیلر چاہیے لیکن مسئلہ پوچھنا ہے تو کوئی بھی رستے ہو جلتا بتا دے کہ نہیں جی نہیں یہ تو حرام ہو گیا خودکشی کرنا حرام ہے لیکن خودکشی کے بعد ان کے گھر والوں کو دلاسہ دینا تو حرام نہیں ہے جس نے غلطی کر لی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا تو حرام نہیں ہے اور پھر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دہیچ کی وجہ سے خودکشی ہو گئی کیا کبھی یہ دونوں کانوں اور آنکھوں کا صحیح استعمال کیا ہے کہ صرف گودی میڈیا نے جو کہہ دیا اسی کو مان لی آپ اس ویڈیو کو بار بار سنیے ان لفظوں کو سنیے اور یہ سمجھ کے سنیے کہ آپ کی بیٹی بول رہی ہے اور یہ سمجھ کے سنیے کہ آپ کی بہن بول رہی ہے یا یہ سمجھ کے سنیے کہ آپ کی بیوی بول رہی ہے تب آپ کو پتہ لگے گا کہ مرض گیا ہے تکلیف کہاں پر ہوئی ہے اگر صرف جہیز کی بات ہو تو یہ معاملہ جہیز کا نہیں ہے آپ اس لڑکی کی پوری بات سنیں اس نے کہا کہ یہ اکترفہ محبت نہیں ہونی چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں امام علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے کہ علی آپ جائیں اور سیدنا فاطمہ تو زہرہ کرشتہ مانگ لیں اپنے لئے یہ میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں جو ایک منٹ میں فتوہ دے دیتے ہیں کہ پہلے اسلام پڑھو اسلام کہتا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کیا ہے ہمیں یہ دونوں جلیل القدر صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بھائیں آج بھی موجود ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں جو امیر المومنین ہیں جن کو محمد الرسول اللہ نے اپنا دوست کہا ہے بار بار اب دونوں نے حضرت علی سے کہا کہ علی آپ جاؤ سیدہ فاطمہ کا رشتہ مانگ لو محمد الرسول اللہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ نے شرماتے ہوئے گئے اور جب رشتہ مانگا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے ہیں کہ میں رشتہ اگر اپنی بیٹی کا کروں گا تو علی سے کروں گا رسول اللہ بھی چاہتے ہیں اللہ کی رضا بھی شامل ہے لیکن کیا فرمایا علی رک جاؤ پہلے میں فاطمہ سے پوچھوں گا اپنی بیٹی سے اور یہاں جو جتنے پنچیت والے ہیں دھکے سے آجی نہیں ہم بتائیں گے اس کا رشتہ کہاں ہوگا ایک صاحب آئے میرے پاس رونے لگے کہلے ہیں جی میرے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا اب میری بیس سال بڑی بھابی ہے اب یہ دھکے سے پنچیت والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تیرا نکاہیزی سے ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا فرمایا میں پہلے اپنی بیٹیاں سے پوچھوں گا ہمیں سکھانا تھا دنیا کے لوگوں کو کہ جب بیٹی کا رشتہ کرنا ہے بیٹے کا رشتہ کرنا ہے پہلے ان سے تو پوچھ لو بھی تم راضی ہو تمہاری طبیعت راضی ہے جنہوں نے زندگی کٹھے گزارنی ہے وہ راضی ہیں کہ صرف تمہاری چودرہ ہر دیکھی جائے گی صرف تمہاری پگڑیاں تیہ کریں گی کہ کون کس کے ساتھ زندگی گزارے گا یہ محمد الرسول اللہ نے نہیں سکھایا ہے اور میں بار بار کہا کرتا ہوں اس لئے اس لڑکی نے آتمتیاں نہیں کر لی اس لئے خود کچھ نہیں کر لی کہ بار بار جہیز مانگا جا رہا تھا اس لئے کر لی کہ گھر میں رہنے والوں کے روئیے اچھے نہیں ہیں اور یار ہم لوگوں کے لئے اچھے ہیں اپنی بیوی کے لئے اچھے نہیں ہم لوگوں کے لئے اچھے ہیں اپنی ماں کے لئے اچھے نہیں لوگوں کے لئے اچھے ہیں اپنے باپ کے لئے اچھے نہیں لوگوں کے لئے اچھے ہیں یہ تو سوچو کہ میرے گھر میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو میری عادتوں سے تکلیف پہنچتی ہے کبھی نہیں سوچائے عادتیں مجبور کرتی ہیں انسان کو خودگوشی کرنے پر کوئی اپنے آپ نہیں مر جاتا ہے خودگوشی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے تب ہی تو اسلام نے اس کو حرام قرار دیا اسلام نے خودگوشی کو حرام اس لئے کہا کہ لوگ اس کو عام بات نہ سمجھ لیں لوگ خودگوشی کرنے نہ کرنے لگ بڑے لیکن اس کی وجہ تلاشنے کا شریعت نے حکم دیا کہ یہ معاملہ ہوا تو ہوا کیوں ہے صرف یہ کہہ کہ پلہ جھاڑ لیں گی جہیز کا مسئلہ جہیز کا نہیں مسئلہ گھر والوں کے رویے کا مسئلہ ہے شوہر کے رویے کا مسئلہ ہے ساس کے رویے کا مسئلہ ہے گھر میں نندوں کے رویے کا مسئلہ ہے کیا آپ کبھی یہ سوچتے نہیں اتمنان سے کہ ہمارے رویے سے کون سا ایسا بندہ جس میں گھر کو تکلیف ہو رہی کبھی اتمنان سے سوچئے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ تو یہی سے سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ غلطی سے غلطی سے یہ کہہ دیا سیدنا بلال کو ازرائے مزا کے و کالی ماں کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑی دل پہ لگی رسول اللہ کو فرمایا یا رسول اللہ آج فلان صحابی نے مجھے یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ڈانٹا فرمایا جاؤ بلال سے معافی مانگو کوئی ہے آج کوئی بہت بڑے سردار کو بول دے کہ غلام سے معافی مانگو اب انہوں نے کیا کیا بار سڑک پر بلال مل گئے دو زانوں ہو کر زمین پر بیٹھ گئے اپنا سر زمین پر رکھ دیا فرمایا بلال مجھ سے غلطی ہو گئی رسول اللہ نے کہا کہ وہ عادتیں اب نہیں چل سکتی جو پہلے انسانوں کو ذریع کیا جاتا تھا میں اللہ کی قسم تم سے معافی مانگتا ہوں بلال مجھتی اٹھاؤ میرے سر پہ ڈالو میرے سر پہ پیر رکھ کے نکلو تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ تم نے مجھے معاف کر دیا سیدہ بلال نے دونوں کندوں سے ان کو اٹھا کے اپنی چھاتی سے لگایا فرمایا تم نے اتنی بات کہہ دی یہی کافی ہے ہم تو محمد الرسول اللہ کے طریقے پر دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام نے انسانوں کو برابری قدر جاتا کر دیا ہے برابری گھر میں نہیں ملے گی جی گھر میں آپ گورنر لگ گئے ہیں چودری بن گئے ہیں آپ گھر کے گھر میں باقی لوگوں کو جینے کا اختیار نہیں ہے گھر میں بچوں کو بیٹیوں کو ماں کو بہنوں کو جینے کا اختیار نہیں ہے اگر آپ چار پیسے کما کے لے جا رہے ہیں تو بہت بڑے آپ چودری بن گئے ہیں گھر کے دوسروں کے جذبات کا کبھی خیال ہی نہیں رکھا محمد رسول اللہ رات کو تیسرے پہر اٹھتے ہیں اور لکڑی کی چپل جن کو کھڑاں بولتے ہیں پہنتے ہی نہیں اب یہ عائشہ نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ اب رات کو اٹھتے ہیں ننگے پاؤں نکلتے ہیں فرمایا اس لئے تمہاری نیندہ نہ خراب ہو جائے آپ سوچتے نہیں دوسرے کا دل توڑتے ہوئے کبھی یہ خودگوچی جس نے کی ہوگی اس نے دہیش سے پریشان ہو کے عادتوں سے پریشان ہو کے تانوں سے پریشان ہو کے زبان سے پریشان ہو کر کی گئی آپ جب تک بیماری کی جڑ کو نہیں پکڑیں گے شراب کھانے بند کروانے سے شراب بند نہیں ہو سکتی پہلے شرابی کو شراب چھڑوانی ہوگی تب شرابی نہ ہو بند کرے گا تو اس لئے اسلام کو پہلے اتمنان سے دیکھا کریں فتوہ دینے سے پہلے کہ نہیں جی جس نے خودگوچی کر لی کون کہتا ہے آپ خودگوچی جس نے کر لی اب کر لی وہ گناہ تھا لیکن کیا جو گنے گار ہوتے ہیں ہم ان کے لئے دعا نہیں کرتے کیا جن کے چوٹ لگ جاتی ہے ان کے ملم نہیں لگائی جاتی جو بیمار ہو جاتے ہیں کیا ان کو دبا نہیں دی جاتی جو جیل میں چلے جاتے ہیں کیا لوگ ان کی زمانتیں نہیں کرواتے کرواتے ہیں نا تو شریعت نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے گناہ کیا ہے وہ اپنی سزا اللہ کے نزدیک جو بھی بھکتے بھکتے لیکن جو اس کے گھر والے ہیں اب اس کی طرح اور جو لوگ ہیں کیا ان کے لئے آسانیہ نہیں پیدا کی جائیں گی اس لئے اپنی عادتوں کو پہچاننا ہے پہچانیں گے جی انشاءاللہ بلکل اتمنان سے رات کو لیٹ کر ایک دن مہینے میں یہ سوچا گئے بھی میری کون سی ایسی عادت ہے جس کی وجہ سے میری ماں مجھ سے نراز ہے میرے اببہ مجھ سے نراز ہے میری بیوی مجھ سے نراز ہے میرا بیٹا مجھ سے ڈرتا ہے کون سی ایسی عادت ہے کہ میرے بچے مجھ سے گھبراتے ہیں میرے متحد مجھ سے گھبراتے ہیں آپ اگر ان عادات کو پہچان لیں گے آپ اپنی عادتیں آہستہ آہستہ بدلیں گے پہلی بات یہ آئے گی کہ اللہ کی طرف سے آپ کو دل کا سکونتہ ہوگا پہلی بات جب دل میں سکونت منان آ جائے گا تو آپ کا جتنی جسم کے اندر بیماری ہیں وہ نکلنی شروع جائیں گی ختم ہونی شروع جائیں گی اسلام نے انسانوں کی تعمیر کی میں اکثر آپ کو بتایا کرتا ہوں اسلام نے کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے کیا کیا محمد الرسول اللہ نے لوگ محل بناتے رہے لوگوں نے بڑے بڑے منار بنائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی تعمیر کی تب ہی تو آئے دنیا میں سب سے زیادہ انسان قلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوان مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرہ ضرور کریں